سر شبانکر سر آپ سے میرا ایک اور سوال ہوگا کہ جو جویلرز ہے آپ تو لیڈنگ جویلرز ہے تو آپ انونٹری کو ہیج کرتے ہیں پچھلے پینل میں آپ سے چرچہ بھی ہو رہی تھی کہ پورٹ ڈیوٹی میں جیسے اچانک سے نو پرسنٹ کی کٹاوتی ہو گئی ہے اور اس طرح سے انونٹری پر جو لاؤس ہوتا ہے جویلرز کو اس سے وائدہ بازار میں کیسے ہم اس انونٹری کو ہیج کر سکتے ہیں کیسے وہ اس گراوٹ کا جو نقصان ہے اس کو روک سکتے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے وائدہ کا فائدہ ایک جویلرز کیسے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے انوہب کو بتائیے لیکھیں گول کا پرائس دو کارن کے لیے فال ہو سکتا ہے ایک ہو گیا آپ کا انٹرنیشنل پرائس میں آپ ڈاؤن ہوا ڈالر ٹرمز میں روپی کا ایمپیکٹ میں کبھی روپی ویک ہو جاتا ہے تو گول کا پرائس بڑھ جاتا ہے روپی سٹرون ہو جاتا ہے تو گول کا پرائس کم ہو جاتا ہے اور تھرڈ جو ہے وہ ہے کہ یہ ڈیوٹی جو ہم لوگ کا گورنمنٹ ایمپورٹ کی اوپر لگا رہے ہیں اس کے اوپر بھی مارکٹ میں اس کا پرائس ایمپیکٹ آتا ہے تو یہ جو بجٹ میں ہم لوگ کا گورنمنٹ ڈیوٹی کٹ کیا تھا یہ انڈسٹری کے لیے بہت بھی اچھا سٹیپ تھا کیونکہ وولیومز یا سیلز پوٹر ون میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کم ہو رہے تھے کاریگرز کو کم کام مل رہا تھا تو اس حساب سے آفٹر ڈیوٹی کٹ 9% ہم لوگ کا ایکسپیکٹیشن دو تین چار پرسن تھا بہت 9% میں انڈسٹری میں بوسٹ آ گیا سیلز بڑھ گیا ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہو گئے میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کسماس بھی خرید پائے تو اس میں ہیڈنگ ایم سی ایکس کے تھوڑ اگر کریں گے تو ہی آپ انڈین روپیز میں جو بھی پرائس ہے اس کو آپ ہیڈ کر سکتے ہو اور ڈیوٹی کا بھی ایمپیکٹ کور آپ کر سکتے ہو کیونکہ جب گولد لون جو سیکنڈ آپشن ہے آپ کا ہیڈنگ کے لیے جو بینک سے آپ بول لوگے for the purpose of manufacturing وہ آپ انفکس پرائس میں لوگے انفکس پرائس میں جب آپ لوگے تو اس کا مطلب ہے آپ جیسے جیسے پیچتے جاؤگے مارکٹ میں یا کسٹمرز کو اس حساب سے آپ بینک میں ریٹ فکس کرتے جاؤگے تو آپ کو پرائس کا کوئی بھی ایمپیکٹ رسک نہیں رہے گا تو بر جب ڈیوٹی آ جاتا ہے تو آپ جب ایمپورٹ کر رہے ہو گول تو آپ کو وہ ڈیوٹی ہر دینا پڑتا ہے بینک کے لیے اور گورمنٹ کے لیے تو اسی لیے جتنا آپ کا گول میٹل لون میں جو لوگ ایمپورٹ کیے تھے ان کو ڈیوٹی کٹ کے اوپر ایک ون ٹائم لاؤس لینا پڑا کیونکہ وہ آرہی ڈیوٹی پیٹ تھے بر جتنے لوگ ایم سی ایکس میں سیل سائٹ میں رہے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے ان کا جو انونٹری لاؤس اور وہ انونٹری لاؤس بھی ایسا چیز ہے کہ وہ پرٹیکلر وارٹر میں بھی لاؤس لگے گا وہ شارٹ ٹرم کے لیے کیونکہ لانگ ٹرم میں ان کو معلوم ہے کہ گول تو اپورٹ ٹرینڈ میں ہی ہے تو دیرے دیرے بڑھتے جائے گا مگر شارٹ ٹرم کے لیے وہ ایک لاؤس لگ جاتا ہے اور وہ ایم سی ایکس ہیچ کے تھو ہی وہ کور کر سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی انونٹری ہے گول کی سیلور کی اور اگر اس کے دام گر جاتے ہیں تو اب اگر شارٹ پوزیسن آپ نے بنا رکھی ہیں ایکچینج کے پلیٹ فارم کے جریے تو وہ نقصان ہوا سے کور اپ ہو ساتھ کا ہے اگر دام بڑھ گئے تو آپ کے پاس انونٹری ہے تو اچھی بات ہے آپ اس سیل کی پوزیسن سے نکل جائے اور آپ کے دام تو آپ کے انونٹری کے اوپر ہی جا رہے ہیں اب جائے آپ سے میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ گول سیلور کے ڈیریویٹیو مارکٹ میں جو بڑے پارٹیسپینٹس ہوتے ہوں گے وہ کون کون سے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کا بازار پر کتنا اصر ہوتا ہوگا مشوہ منجی دیکھئے ڈیریویٹیوز میں وہی پلیئر آتے ہیں جو پرائس وولیٹیلیٹی کو کھیلنا چاہتے ہیں آج انڈین مارکٹس میں ہیجرز کم ہیں اگر ہم جو ایم سی ایکس یا این ایسی کی بات کریں اگر کمورٹیز مارکٹ میں تو کیونکہ وہ ہیج کرنے کے لیے انڈین ایکسچینجرز کو پریفر نہیں کر رہے ہیں تو جو پارٹیسپینٹس دیکھنے کو ملتا ہے وہ پارٹیسپینٹس ہے جو ڈیریویٹیوز مارکٹ کو سمجھتے ہیں اور یہاں پہ پرائس وولیٹیلیٹی کا ایڈوانٹیج لینا جاتے ہیں تو ان کا ایک ٹریڈنگ پیٹرن الگ ہوتا ہے کیونکہ ان کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیریویٹی لیں کیونکہ ڈیریویٹی لینے میں ایک چیلنج ٹیکس ایشن کا جی ایسٹی کا بھی ہے جو ایک ریٹیل انویسٹر شاید نہیں لینا چاہتا ہے تو اس کے قارن وہ جو فیکٹر جس پہ وہ دھیان دینا چاہتے ہیں کہ آج پرائس میں وولیٹیلیٹی کتنی ہے میں نے اگر کوئی شورٹ ٹرم ٹول یا سٹڈی یوز کیا ہے تو اس کے قارن میں پرائس اڈوانٹیج کا فائدہ کیسے لوں اس کے لئے فیوچرز اور آپشنز دونوں ایویلیبل ہیں اور اس میں لیکویڈیٹی کافی ہے تو کل ملا کے جو ٹریڈنگ سینٹریک جو پارٹیسپینٹس ہے وہی یہاں پہ گھریلو مارکٹ ایکشینجز میں یہاں پہ اپنے ڈیریویٹیز میں ٹریٹ کر رہے ہیں